دوستو سواگت ہے آپ کا دا بیوٹی فل نیچر دوستو پتے دار سبجیاں جیسے کی ہمارے پاس ہے یہ پالت ہے دھریاں ہے میتھی ہے اور بھی جتنی پتے دار سبجیاں ہوتی ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں آپ روز میں ہی لگائیں کتاروں میں ہی لگائیں اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو گروہ کرنے کے لیے سپیس کافی مل جاتی ہے سیکنڈلی اس میں جو انوانٹڈ گراس ہوتا ہے جو خرپت بار ہوتا ہے اس کو نکالنے میں مدد ملتی ہے تیسرا اس کی جب نرائی گڑائی آپ کرتے ہو تو اس کے بعد اس میں اگر چاہیں تو کمپوز دینے میں آپ کو سہولیت ہوگی تو اس لیے اس کو کتاروں میں ہی لگائیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی لمبے سمیں تک آپ کے بگیچے میں ایز ایٹ ایز رہتا ہے جیسے جیسے اس کو ہم کارتے جائیں گے یہ اور بڑھتا جائے گا جتنی بھی پتے دار سبجی ہیں یہ سبی پر لگو ہوتا ہے تو آپ بھی ایسے کوشش کریں ان کو کتاروں میں ہی لگائیں اور دوستو اس کا ایک اور فائدہ ہے جیسے ہمارے یہاں سردی بہت جالا بڑھ جاتی ہے فاغ پڑتی ہے دھوند پڑھنے کی بجے سے اگر ہم نے ان کو ایسے سپریڈ کر کے لگایا ہوگا ہوگا تو کیا ہوگا کہ ان میں ہوا پاس نہیں ہوگی اور یہ دھیرے دھیرے سرنا شروع ہو جائے گا تو اگر اس میں ہم نے سپیس دیکھ کے چار انچی کا سپیس دیکھے اگر ہم نے کتاروں میں لگایا ہے تو یہ سڑے گا نہیں بلکہ جیسے جیسے ہم اس کو نیسسٹی کے اکارڈنگ کارتے جائیں گے ویسے ویسے یہ اور بوسٹلی گروہ کریں گی تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے بگیچے میں یا پھر اگر کسی پاورٹ میں لگاتے ہو تو بھی آپ لائنوں میں ہی کتاروں میں ہی ان کی سیڈ لنگ کریں تو یہ تھے دوستو اس کے فائدے میجر فائدے کہ کتاروں میں پتے دار سبجیاں لگانے سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے کوشش کیجئے تو دوستو اسی جانکاری کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنیا بات